بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایف سیونٹین تھنڈر کا جدید ورجن بلوک ٹری اگر سے ابھی سامنے نہیں آیا لیکن اس ائر کرافت کو حاصل کرنے کے لئے آئے روز کوئی نہ کوئی نئی ائر فورس یا پھر ملک سامنے آرہا ہے یہ ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ٹری کا انتظار نہ صرف پاکستان ائر فورس کو ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ممالک کی ائر فورسز بھی اس ائر کرافت کے لئے انتظار کر رہی ہیں اور کئی ایک ممالک ایسے ائر کرافت چائنہ اور پاکستان سے حاصل کرنے کے لئے پہلے سے ہی رابطے میں ہیں لیکن ایک بار پھر ایک نیا ملک اس ائر کرافت کو حاصل کرنے کے لئے پاکستان اور چائنہ کی طرف دیکھ رہا ہے اس بار کون سا ملک پاکستان اور چائنہ سے یہ ائر کرافت حاصل کر سکتا ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 اس طرح سبراہ راست انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریشن سافتہ مک 35 کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن ان سب تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بینہ دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون سا ملک ان ہیئرکرافت کو حاصل کرنے کے لئے پاکستان اور چائنہ کے ساتھ رابطے میں ہیں سبر اس طرح کی ہے کہ سربیا کو لڑاکہ تیاروں کی تلاش ہے اور وہ مک 35 یا پھر جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 منتخب کر سکتا ہے سربیان ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ایک نئے الیکٹرونک وارٹر سلیٹوں کے حامل لڑاکہ تیاری کی تلاش میں ہے جو ضدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہو اس کے لئے سربیا کی جانب سے مک 35 4 پلاس جنریشن کا حامل ائرکرافت سلیٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 بھی سربیان ائرپورس کی وچ لس میں شامل ہے سب سے پہلے اگر مک 35 ائرکرافت کو سربیا کے حوالے سے دیکھیں تو روسی لڑا کا تیارہ مک 35 کسی بھی طرح سے صلاحیتوں میں کم نہیں ہے تاہم روس پتدری اس منصوبے کو ترک کر رہا ہے اور اگر اسے جلد ہی کوئی کسٹمر نہ ملا تو مک 35 کو بہت سے دوسرے روسی آتیاروں کی طرح فراموش کر دیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہر اس ملک کو یہ ائرکرافت روس کی جانب سے روس کے لئے پیش کیا جا رہا ہے جو ملک نئے ائرکرافت حاصل کرنے کے خواہش رکھتے ہیں لیکن ماہرین کا یہ خیال ہے کہ سربیہ کی طرف سے مک 35 کو بھی مسترد کر دیا جائے گا اس کی وجہ تیاری کی آپریشنل صلاحیت یا خصوصیات نہیں ہے وجہ سیاسی ہوگی مقامی تجزیہ کاروں کا تفسرہ اور ان کی رائے یہ ہے کہ واشنٹن حنون کے تحت اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے سربیہ کو ان ائرکرافت کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سربیہ ماہرین نے فوری طور پر اپنی توجہ ایک اور متبادل ائرکرافت کی طرف موڑ دی ہے اور وہ ائرکرافت جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 ہے یہ ائرکرافت انٹرنیشنل مارکیٹ میں چائنیز ساختہ ائرکرافت کہلائے جاتا ہے اور تمام طرح کی پابندیوں سے آزاد ہے سربیہ چین سے ان ائرکرافت کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سربیہ کے سیاسی حلقوں میں بھی اس وقت گردش میں ہے سربیہ ائر فورس اس وقت چوتھی نسل کے لڑاکہ تیاریں حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 پانچویں نسل کے ایویانک اور ہتھیاروں سے لیس ہے فائر کے آپریشنل اخراجات کم ہیں اور اسے آپریشنل صلاحاتوں پر بھی کم اخراجات کی وجہ سے اثر پڑے گا اس ائرکرافت میں سٹیلٹ فائٹر ائرکرافت والی چند خصوصیات بھی شامل ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر اس لئے بھی سربیہ ائر فورس کی بہترین آپشن ہے کیونکہ اس کے ائرکرافت کی مینٹینس اخراجات کو بھی چائنہ اور پاکستان کی طرف سے کم سے کم رکھا گیا ہے خبر اس طرح کی ہے کہ سربیہ اور ان ائرکرافت کو پورے ہتھیاروں کے ساتھ وصول کرنے کا خواہش مند ہے خاص طور پر آلہ درجہ کے فضاء سے فضاء میں مارک کرنے والے میزائل بڑی تعداد میں حاصل کیے جائیں گے کچھ خبریں اس طرح کی بھی تھی کہ سربیہ ائر فورس کا رخ بھی کفیٹرہ ہے رافیل ائرکرافت کو حاصل کرنے کے لئے لیکن زیادہ کاؤس اور مینٹینس اخراجات کے ساتھ ساتھ ائرکرافت کو آپریشنل رکھنے کے مجوہات اخراجات جو ہیں وہ سربیہ ائر فورس کے لئے بہت زیادہ ہے اس لئے جی ائر سیمٹین ٹھنڈر بلوکری سربیہ ائر فورس کے لئے پہلی پروٹو ٹائپ بن چکا ہے اور جل ہی یہ ملک چائنہ کے ساتھ ان ائرکرافت کو حاصل کرنے کے لئے رابطہ کرنے جا رہا ہے اس خبر کا سورس لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے